سبسکرائب میں چینل امبی نیوز پیزنٹی اور پریس دیول آئیکن تو نیور میسے ویڈیو فرام آور چینل نمسکر دوستو سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کا ایک بار فیر سے دوستو آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں دلی کے سی ایم اربند کیجری والکنیجی جیون کے بارے میں ساتھ ہی دوستو ان کے بارے میں سبھی تخت جانیں گے جو آپ کو جاننے کی آسکتا ہے جیسے ان کے پرپارٹی کے بارے میں ان کا پورا نام کیا ہے ان کا اس سے پہلے کام کیا تھا کس پارٹی میں تھے یا کہاں پر نوکری کر رہے تھے ان سے بھی تختیروں کو دوستو ہم جانیں گے کس سکول سے پڑھائی کی ہے تو دوستو پوری جانکاری لینے کے لیے یہ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور ایسی ہی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی ویڈیوز آنے لوگوں کے نوی جیون کے بارے میں جاننا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے چینل پر ویزٹ کر کے آپ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو پر یہ ویڈیو آپ کو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کا سیر کر دیجئے گا تو چلیے دوستو بینہ سوائے گوائیں چلتے ہیں خبر کے طرف اور دیکھتے ہیں اربین کیجریوال کی جیونی کے بارے میں تو دوستوں اربین کیجریوال کا پورا نام اربین کیجریوال ہی ہے ان کی جن تھی ہے جو ہے وہ 16 اغест 1968 ہے اور ان کا جن میں ستان ہے سیوانی بھیوانی جلہ حریانہ بہار کا جو حریانہ جلا ہے وہاں پر ایک بھوانی جلہ ہے اور اس جلے میں ایک جگہ کا نام ہے سیوانی یہاں پر اربین کیجریوال نے 16 اغест 1968 کو جن لیا تھا اس سمجھ دوستوں اربن کیجریوال جس پارٹی میں ہیں اس پارٹی کا نام ہے عام آدمی پارٹی جیسے کہ آپ سب وہی کو پتہ ہی ہے لیکن پھر وہ دوستوں ہم بتا دے رہے ہیں دوستوں ان کی سچھا جو ہے وہ گریجویشن پروفیسنل ہے بیسائے دوستوں ان کا جس سمجھے جو وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کارکرتہ اور راجنیتہ ہیں دوستوں اربن کیجریوال کا پتہ کا نام گوبن رام کیجریوال ہے اور ان کے ماتا کا نام گیتا دیوی ہے دوستوں اربن کیجریوال کی پتنی یا جیون ساتھی کا نام سنیتہ کیجریوال ہے جیون ساتھی کا جو ویوسا ہے وہ بھارتی راجس ادھکاری ہیں اس سمجھے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے دوستوں ان کا اربن کیجریوال کا پتہ ہے 87 بلاک بی کے دت کالونی نئی دلی پین کورڈ ہے ان کا 110001 ان کا جو ورتمان پتہ ہے وہ بنگلہ نمبر 6 فلائٹ اسٹار روڈ سیویل لائن دلی ہے دوستوں اربن کیجریوال کے بارے میں اب جانتے ہیں ان کے روچکتت کے بارے میں دوستوں اربن کیجریوال سادگی میں بسواس رکھتے ہیں اور ساکہ ہاری ہیں ادھیان سیل ہونے کے علاموں وہ بالی وڈ ابنیت آمیر کھان کے پرسندسک بھی ہیں انہوں نے کامیڈی فلم دیکھنا ان کو بہت پسند ہے انہیں اپنا ہر کام خود کرنا پسند ہے یہاں تک کہ وہ اپنا کاری ستھل پر بھی انہوں نے سپراسی کے سیوہ کا اپیوگ کرنے سے منع کر دیا ہے اور وقتیقت روپ سے وہ اپنے ڈسک کو ساپ کرتے ہیں اربن کیجریوال اپنے بچوں کا جنب دن بھی نہیں مناتے ہیں دوستوں اب جانتے ہیں اربن کیجریوال کے راجنیت گھٹنا کے بارے میں دوستوں دوہزار پندرہ میں دلی وڈہم سبت چنوہ میں ساندار جیت کے لیے آم آدمی پارٹے کا نیترت اور چودہ فروری دوہزار پندرہ کو دلی کے مکھ منتری کے روپ میں سبت لی لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے بھاکپا کے پردھان منتری پدھ کے امیدوار نریند موجی کے خلاف واران رسین روچن شیطر سے سولویں لوگ سبت چنوہ میں چنوہ لڑا تھا اور لگ بھگ تین لگ ستر ہزار متوں کے انتر سے ہار گئے تھے دوہزار تیرہ میں کیجری وال کے نیترت والی عام آدمی پارٹے نے دوہزار تیرہ کے دلی وڈہم سبت چنوہ میں اپنی چنوہی سروعات کی جہاں پر دوستوں ستر سیٹوں میں سے اٹھائی سیٹے جیت کر دوسرا سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھری سماغر بہمت پرابت نہیں کرنے کے قارنہ آدمی پارٹے نے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس سے ستک سمرتھن لینے کے بجائے صرف کانگریس سے سمرتھن لیا سرکار بنائی اربین کیجری وال نے 18 دسمبر 2013 کو مکھ منتری کے روپ میں دلی میں سپت لی اور ہروری 2014 میں کیجری وال نے اپنے پت سے استیفہ دینے تک یہاں تک کی 49 دن ہی ستہ میں سماغت کر دی لیکن دوستوں پھر سے ایک بار 2014 میں چناؤ ہوئے تو پھر دلی میں ایک بار پھر سے آب آدمی پارٹی نے ستر میں سے 68 سیٹے جیت کر دلی میں ایک بار پھر سے پرچم لہراتے ہوئے مکھ منتری اربین کیجری وال نے ایک بار پھر سے مکھ منتری پت کی سپت لی دوستوں دوہزار بارہ میں اربین کیجری وال نے آدمی پارٹی کی شروعات کی تھی یا بہارتی راجنیتک پارٹی ہے جسے آب چارک روپ سے 26 نومبر دوہزار بارہ کو لانج کیا گیا تھا دوستوں وہ سمائج تھا دوہزار گیارہ دوہزار گیارہ میں ایک جن لوگ پال بل کی مانگ کر رہے لوگ پری انڈین انگیشٹ کا پرسن آندولن کا راجنیتک رنگ کرنے یا نہ کرنے کے سمبند میں اربین کیجری وال اور انہ ہزارے کے بیٹ مدبیدوں کے بعد استطور میں آئی انہ ہزارے چاہتے تھے کہ آندولن کو راجنیتک روپ سے نرمکس بنا رہنا چاہیے جب کیجری وال نے محسوس کیا کہ آندولن کی بفلتہ کے قارن پر تچھ راجنیتک بھاگی داری کی بھی آسکتا ہے دوستوں اب جانتے ہیں اربین کیجری وال کے پورو اتحاس کے بارے میں دوستوں انہوں نے دوہزار بارہ میں راجہ سنامہ کے ایک پستک پرواسط دوستوں دوہزار بارہ میں اربین کیجری وال نے راجہ سنامہ کے ایک پستک پرکاست کی جس میں بھرشتہ چار اور بھارتی لوگ تند کی استحید پر انہیں ویچار ہے دوہزار چھے میں انہوں نے آئکر ویبھاگ سے سائیوک آئکت کے روپ میں اپنی ناوکری سے استیفہ دے دیا اور پروسکار راس کے ساتھ ایک کوس بنایا اور پبلک لارڈی ریسرچ فاؤنڈیشن کے نامک ایک غیر سرکاری سنگٹھن کے استحاپنا کی دوستوں اربین کیجری وال نے انیس سو نینیانے میں بجلی آئکارہ اور خادر راسن سے جوڑے معاملوں میں ناغرکوں کی صحیحتہ کرنے کے ادیس میں ایک غیر سرکاری سنگٹھن پریورتن کے استحاپنا کی تھی اس سے پہلے دوستوں انہوں نے انیس سو تیران نوے کے باعج کے آئی ایر ایس ادھکاری سنیتہ سے سادی کی تھی وہیں دوستوں انیس سو نواسی میں اربین کیجری وال نے انیس سو نواسی میں بھارتی پردیوگی سنستان خاڑکپور سے مکینکر انجننگ میں اس تھا نیسنا تک کی پرچھہ اترین کی انہوں نے سیویل سیوہ پاس کی اور بھارتی راجہ سو سیوہ میں سامل ہو گئے دوستوں اب بات کرتے ہیں اربین کیجری وال کی ٹوٹل سمپت کے بارے میں دوستوں ان کے صدی سمپتی جو ہے وہ ہے ایک دسملو انہتر کروڑ لیکن جو ان کی سمپتی ہے وہ دو دسملو ایک کروڑ ہے اور اتردائیت سمپتی جو ہے وہ ایک تالیس لاکھ ہے تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے اور اربین کیجری وال آپ کو کیسے سیم لگتے ہیں آپ اپنی مہاتر پون راہے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ سکتے ہیں ضرور بتائیں اور ویڈیو بسند آئیت سے لائک کر دیں سیئر کر دیں اور ایسی جانکاری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل پر ویزٹ کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتا ہے نیش ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے نمشکار موسیقی 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 موسیقی